قرآن کے اندر آئے تھے کہ وَمَن يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ جو بھی رسولِ خدا کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے یہ نہیں فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسولِ خدا کی اطاعت کی ہے نہیں عزیزانی قرآن میں نہیں سمجھا پایا مات نہیں پہنچا پایا دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن کے اندر کہ جس نے میری اطاعت کر لی رسولہ فقط عطا اللہ جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی دیکھیں اگر اللہ یہ کہتا ہے نا جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول کے اطاعت کر لی تو مفہوم یہ نکلتا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی میں اللہ کی اطاعت میں ہوں رسول خدا کہتے ہیں نہیں اس طرح سے کرو میں اللہ کی اطاعت میں ہوں اللہ کی اطاعت آپ کی اطاعت ہے اللہ نے کہا نہیں سلسلہ اس طرف سے چلے گا جو جو رسول خدا کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی ہے مجھ سے تمہارا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے رسول سے ہے مستقیم رابطہ تمہارا رسول سے کہا رسول کی اطاعت کرو تو میری اطاعت کر لی ہے میری مستقیمن اطاعت کی کوشش نہ کرنا عزیزانِ گرامی ہم وسیلے کے اسی لیے قائل ہیں انسان کو یہ نہ کوشش کرے کہ میں اللہ سے رابطہ ہم ہوں اللہ کہہ رہا ہے نہیں میرے حبیب کی اطاعت کرو وہی میری اطاعت ہے بات پہنچ رہی ہے عزیزانِ گرامی عظم کیجئے راستہ مل جائے گا عظم کیجئے عظم کہتے ہیں پختہ ارادے کو عظم کیجئے راستہ مل جائے گا اور سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے مصطفیٰ سے نہیں تھوڑا سی توجہ کی جگہ مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے دو قدم چلیے خدا مل جائے گا اللہ علیہ رسالت اللہ علیہ رسالت اللہ علیہ رسالت محمد محمد عظیر زانے کے رامی سلسلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مستقیمن خدا تک پہنچے اور کہے پروردگارہ مجھے ایسا قبول کرلے وہ چاہتا نہیں ویسے بنو جیسا وہ چاہتا شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے اللہ نے کہا نا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرلے اس نے کہا کہ نہیں یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا میں نے ہزاروں سجدے کیے ہیں زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو اس سے زیادہ اور میں اب سجدے کروں گا یہ ایک سجدہ ماف کر دے اللہ نے کہا نہیں بس یہ ایک سجدہ کر لے باقی سارے چھوڑ دے مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے تجھے میری اطاعت کی ضرورت ہے میری اطاعت اس سجدے کے اندر ہے عزیزانہ کے رامی اپنے آپ کو ویسا بنائیں ویسا ڈھالیں جیسے پیمبر نے بتایا ہم یہ اپنے آپ کو مسلط نہ کریں دین پر دین کو اپنے اوپر مسلط کریں اگر میں باقی پہنچا پا رہا ہوں مجھے نہیں مانگو عزیزانہ کے رامی پران کے کایت ہے سورہ مائدہ ہے پانچمہ سورہ پہنتیسوی آیت ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو جہاں پہ بھی اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے وہ اہل بیت کے ماننے والوں سے مخاطب ہے مومن کون ہیں اہل بیت کا ماننے والا جب تک ایمان مکمل ہی نہیں جب تک اہل بیت کو نہ عزیزانہ کے رامی کہاں کہ اے اہل بیت کے ماننے والو یا ایوہ اللہ دین آمنو اتھقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغو الیہ الوسیلہ اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو عزیزانہ کے رامی اللہ اگر قرآن بھی دینا چاہتا بغیر وسیلے کی تو وہ کہتا جاؤں میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دیا جا جا کے پہاڑوں سے لے آؤ لیکن اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا لو انزلنا ہاظا القرآن الا جبل اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی پہاڑوں میں قدرت نہیں ہے قرآن کے نزول کا تحمل کرنے کے لیے لیکن قلب پیمبر اسلام میں وہ قدرت موجود ہے کہ اس فیض مقدس کے یعنی فیض مقدس فیض اقدس سے فیض مقدس اس فیض کو حاصل کریں قرآن فیض ہے اللہ فیض اقدس ہے رسول خدا فیض مقدس ہے عزیز آنے کے نامے فیض کے پورے سلسلے میں اللہ نے کہا دیکھو میں نے حبیب کے ذریعے اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں قرآن اطاع کیا اپنے حبیب کے ذریعے قرآن اطاع کیا ہے پہاڑوں پہ نہیں بھیجائیں اپنے حبیب کے ذریعے دیا گیا عزیز آنے گرامی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فیض کے لیے میری زبان بلکہ سادہ اور آسان ہوتی ہے تھوڑے سے الفاظ مشکل ہے اس کو آسان کر دوں گا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو نزول فیض کے لیے وسیلے کے ضرورت ہے اگر اللہ فیض بھیجنے کے لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالی فیض جو بھیجتا ہے نازل کرتا ہے اس کے لیے وسیلہ قرار دیتا ہے تو اگر ہماری طرف سے کوئی چیز جا رہی ہو تو اس میں وسیلے کے ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں عزیزانی کرامی اللہ جو چیزیں عطا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فیض کے ذریعے دوں گا فیض بھی دوں گا تو فیض کے ذریعے دوں گا قرآن بھی دوں گا تو پیمبر کے ذریعے نعمتیں دوں گا تو پیمبر کے ذریعے جو کچھ دوں گا پیمبر کے ذریعے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہوں تو اب اگر ہم یہاں سے کچھ بھیجیں ہم نمازیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہم دعائیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہم روزیں بھیجیں عبادتیں بھیجیں عزیز آنے کی رامی جب وہاں سے وسیلے کے ساتھ آتی ہیں تو یہاں سے وسیلے کے ساتھ جائیں گے اب یہ مسلسل اب پہمبر اسلام وہ سب سے پہلا فیض ہیں جس کے ذریعے ہر چیز ہے پہمبر نے کہا کہ خبردار کسی اور وسیلے کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں نہ جانا جو میں وسیلے بتاؤں بس انہی کے ذریعے جانا توجہ 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 سارا مجمع کی توجہ حضی زیانہ کی رحمی مجھے مجمع کی قلت اور قسرت نہیں گھبراتی مجمع کم ہو زیادہ ہو جو مجھے پیش کرنا میں پیش کرتا ہوں ایک لاکھ کا مجمع ہو جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہی پڑھتا ہوں ہزار کا مجمع ہو سو کا مجمع ہو جو مجھے پیش کرنا ہوتا میں پڑھتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں جو مجمع کم ہو تو مطالب کو کم کر دیجئے عزیزانہ کی رحمی جو آیا ہے اسے سزا نہیں دینی چاہیے جو آ گیا ہے اسے کس بات کی سزا جو آیا ہے اس کو مطلب دینا چاہیے جو نہیں آیا ہے اس کو مطلب سے محروم ہو وہ ہوگا خود بخود محروم ہوگا عزیزانہ کی رحمی جو آئے ہیں مطلب پیش کروں گا عزیزانہ کی رحمی اللہ کی طرف سے نزول فیض کے لیے وسیلہ ہے تو ہماری طرف سے بھی ہر چیز کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہے بغیر وسیلے کے کوئی عمل قبول نہیں ہے اگر شیعہ ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا مجمع کی توجہ ہوگی مطلب کو پیش کر رہا ہوں عزیزانہ کی رحمی قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بت پرسوں کے پاس بھی جاؤ گے مشرقوں کے پاس بھی جاؤ گے اور ان سے سوال کرو گے اے ایمان والوں مشرقوں سے سوال کرو گے بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہیں گے یہ بت خدا نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے توجہو 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 بہت سے مسلمان یہی آیت سنا کے کہتے ہیں کہ اہل بیعت کو مت مانو میں کہہ رہا ہوں نہیں اسی سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیعت کو مانو ابھی میں نے آیت پیش کیا ہے نا پانچوہ سورہ ہے پہنتیسوی آیت ہے اے ایمان والوں متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو عزیزانِ گرامی ہر انسان وسیلہ کو مانتا ہے مؤمن ہو تو وسیلہ کو مانتا ہے مشرق ہو تو وسیلہ کو مانتا ہے بس ایک فرق ہے مشرق خود ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے مؤمن خدا ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے بہت کئی بات بہت کئی مشرق خود بناتا ہے کہتا ہے اللہ سے کہ تو مان لے یہ میرا وسیلہ ہے اور مؤمن کہتا ہے پروردگارہ جسے تو نے وسیلہ بنایا میں اسے مانتا ہوں